نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے نونلیک کے رہنما مریہ بارنگزیب کہتی ہیں جسٹس اجازالحسن اور مظاہر علی نقوی نے اسطیفہ دے دیا حساب نہ دے سکے اسطیفے دینے سے دھبے نہیں دھولیں گے نیت صاف ہو تو نواز شریف کی طرح حساب دو وطنازے فیصلوں کی تحقیقات ہو رہی ہو تو اسطیفے دینے سے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا اگر تین مرتبہ کے وزیراعظم کا احتساب ہو سکتا ہے تو آپ کا بھی ہونا چاہے ابھی اجازالحسن صاحب نے اسطیفہ دیا ہے مظاہر علی نقوی صاحب نے اسطیفہ دیا ہے کیوں دیا اسطیفہ اسطیفہ دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے دامن پہ لگے دھبے کالے دھبے کو صاف کر سکتے ہیں اسطیفہ دے کر آپ تمام حساب سے بریوزما ہو سکتے ہیں اسطیفہ دے کر جو آپ نے پانچھے سال سپریم کورٹ کے عالی منصب کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کرسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی اس ملک کے تین دفعہ کے منتخب وزیراعظم کے ساتھ زیادتی کی آج کٹہرے میں لایا جائے یہ اسطیفہ دینے سے بات نہیں بنے گی یہ احتساب ہوگا تو پھر چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو اس کا احتساب لازم ہوتا ہے اگر شخص موصوف اپنی جماعت کے اندر الیکشن صحیح نہیں کرا سکتا کیونکہ اس کو RTS بٹھا کر فیصلہ لینے کا عادی ہو جائے اور سپریم کورٹ کہے good to see you and wishing you good luck آپ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آپ کی سہولت کاری کرے آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو کوئی بات نہیں پھر پاکستان کے ہر گھنڈے کو ہر بدماش کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ چڑھ دوڑے عدالتوں کے اوپر وہ چڑھ دوڑے الیکشن کمیشن کے اوپر اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا عدالتوں کے یہ فیصلے تاریخ کا حصہ بنتے ہیں